اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال چاہتے ہیں سب کے امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو میرے چینل ڈاکٹر بیالو جی جی تو پہلے داست ٹیم جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا برانچیز آف بیالو جی اور اس سے جو نیکس ٹاپک آج کا ہے اس کا نام ہے ریلیشنشپ آف بیالو جی وید ادر سائنسز یعنی کہ بیالو جی کا دوسرے سائنسی علوم سے تعلق چلیں لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور جیجئے گا لائک کرنے سے آپ کے ایم بیس تو ضائع نہیں ہوں گے یا ایسے کہہ لیں کہ آپ کے پیسے تو نہیں لگیں گے لیکن ہماری جو ہے وہ ضرور انکرجمنٹ ہو جائے گی ہماری حسن رفضہ ضرور ہوگی چلیے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آج کا مارا جو لیکچر ہے وہ ہے ریلیشنشپس آف بیالوجی ویڈ ادر سائنسیز اردن اگر دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیالوجی کا دوسرے سائنسی علوم سے تعلق جی سب سے پہلے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں انٹر ڈسپلینری سائنسیز اردن میں اس طرح سے کہہ لیں انٹر ڈسپلینری سائنسیز تو ان کو اگر بیان کرنا چاہیں تو انٹر ڈسپلینری سائنسیز ایک ایسی سائنسیز ہوتی ہیں یہ وہ والی سائنسیز ہوتی ہیں جن کے اندر کومبینیشن آف ٹو سائنسیز پائے جاتا ہے یعنی کہ دو سائنسی کتابوں کا مجموعہ ٹھیک ہے مثال کے طور پر پہلی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں بائیوفزیکس جی بائیوفزیکس اب بائیوفزیکس کو پڑھتے پڑھتے انٹر ڈسپلینری سائنسیز بھی سمجھ لیتے ہیں اس میں دیکھیں ذرا ہم پڑھ رہے ہیں بائیوفزیکس کے بارے میں بھی اور فزیکس کے بارے میں بھی تو ان دو سائنسی کتابوں کا مجموعہ جو ہے ہم ایک نئی سائنسی کتاب بنا رہی ہے ایک نیا سائنسی سبجیکٹ بنا رہا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں انٹر ڈسپلینری سائنسیز یعنی کہ کومبینیشن آف ٹو سبجیکس اس طرح سے اگر بات کریں چلیں ہم آگے بائیوفزیکس کیا ہے اس کو جہاں سپرین کرتے ہیں تو بائیوفزیکس بیٹا بائیوفزیکس ایک ایسی برانچ ہے بائیو کی یا ایسا ایک سبجیکٹ انٹر ڈسپلینری سائنس ہے جس کے اندر ہم بائیو کو جو قوانین ہیں یا بائیولوجیکل مظاہر پر فزیکس کے قوانین کو پڑھتے ہیں یا پھر ایسے کہہ لیں کہ پڑھتے بائیو کے اندر فزیکس کا تعلق ہے یعنی کہ فزیکس جو ہے وہ بائیو میں کس طرح سے اپنا اظہار کر رہی ہے یہ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گاڑی ہوتی ہے کار یہ سمجھ لیں کہ کار کے اندر گیر ہوتا ہے اس کو ہم یہ کہہ لیں اس کو لیور کہتے ہیں اس کے جو ہوتی ہے نا ہینڈل ہوتا ہے پکڑنے والا اس کی بناوٹ ہوتی ہے جس لائک لیور اسی طرح سے بلکل اس کے جیسا ایک ہوتا ہے اگر بات کی جائے لیورٹری میں فزیکس کی جائے لیب ہوتی ہے اس میں اس طرح کا لیور ہوتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یعنی کہ اس طرح سے یہاں سے جوڑا ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا اس کے کام کرنے کا طریقہ کار بلکل ایسے ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے ایک لیور ہے اس کو پکڑ کے ادھر کو کریں گے نا تو اس کو ادھر سے بھی کر سکتے ہیں اس کو ادھر بھی کر سکتے ہیں تو اس کا بلکل بناوٹ جو ہے وہ انسانوں میں یا جانداروں کے اندر پائے جانے والی ٹانگوں لیم جو ہے یعنی کہ جو ٹانگیں ہیں کام کرتے ہیں نا بلکل ویسی کام کرتا ہے یہ لیور بھی ٹھیک ہے لیور جو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فزیکس کے ساتھ بائیو کا تعلق اس طرح سے ملایا جا سکتا ہے تو اس ہم جو انٹرڈسپلینری سائنس ہے اس کو نام دیتے ہیں بائیو فزیکس کا نیکس بڑھتے ہیں بائیو کمیسٹری کے طرف تو بائیو کمیسٹری کے مطلب یہ ہو گیا بائیو کا مطلب ہوتا ہے لائف ذہنگی یعنی کہ جاندار جانداروں کے اندر پائے جانے والی ساری کے ساری کمیسٹری جو ہے وہ بائیو کمیسٹری کا لاتی ہے اب اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جانداروں کے اندر پائے جانے والے سارے کے سارے کیمیکل ڈی ایکشن جانداروں میں جانوروں میں میٹابلیزم ان کے خوراک کی طور پھوڑ اور اس کے علاوہ پودوں میں فوٹو سینسیز یا پھر اس کے علاوہ بات کر لیں تو ریسپیریشن جو ہے جانوروں میں سیلیلر ریسپیریشن یہ سارے کے سارے ری ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بائیو کمیسٹری میں آ جاتے ہیں یہ ساری کیزیں جو میں نے نام لیئے ہیں جو نام لیئے تھے اس کو فوٹو سینسیز ریسپیریشن میٹابلیزم یہ انشاءاللہ ہم نیکس جو ہے وہ آگے پڑھیں گے آنے والے لیکچرز کے اندر نیکس جلتے ہیں بائیو میتمیٹکس یعنی کہ بائیو میٹری بائیو میتمیٹکس جو ہے اس کا ایک سیکنڈ نیم بھی ہے جس کو ہم بائیو میٹری کہتے ہیں تو یہ ایکچلی دس ایس ایس ای کمبینیشن آف بائیولوجی سبجیکٹ یا بائیولوجی سائنس میٹریازی کے ساتھ اس کا تعلق ملایا جاتا ہے تو بائیو میتمیٹکس اندر بیٹے ہم بائیولوجی کے اندر حساب کتاب لگایا جاتا جب بھی کوئی سائنسان یا بائیولوجیسٹ مطالعہ کرتا ہے یا پھر ایسے کہلے کوئی تجربہ کرتا ہے ایکسپیرمنٹ کرتا ہے تو اپنے اس ڈیٹا کو شماریات کی شکل میں لکھ لیتا ہے یعنی کہ گراف بناتا ہے یا پھر اس کا کوئی پیرا گراف بنا دیتا ہے وہ ٹیبل بناتا ہے تو وہ بائیو میٹری میں آ جاتا ہے یعنی کہ کاؤنٹنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ تھا دراصل بائیو میتمیٹکس سمجھ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا بائیو جیوگرافی کی طرف چلتے ہیں بائیو کا مطلب تو لائف ہو گیا تو جیوگرافی کا مطلب ہوتا ہے زمین کے مطلب زمین کے جو ایریا ہے اس کے مطلب تو زمین کے ایریا کے اندر پائے جانے والی بائیو جو ہے لائف جو ہے جاندار جو ہیں ان کو اگر پڑھیں گے تو وہ بائیو جیوگرافی ہوگا اس کے اندر اس کا مطلب ہو جائے گا کہ ایک زمین کے اندر اوپر یعنی کہ سطح کے اوپر مقصود ایریا کے اوپر ہیبیٹیٹ کے اوپر جاندار رہ رہے ہیں تو اس کا اگر جب ہم مطالعہ کریں گے سائنس جس انٹر ڈسپلنری سائنس میں تو اس کو ہم نام دیں گے بائیو جیوگرافی نیکس ہے لاسٹ ہے ہمارا بائیو اکنومکس بائیو اکنومکس یہ بات کریں تو اس کے اندر بائیو جو ہے یہ ہماری بائیو کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں لائف جاندار کا اکنومکس کا مطلب ہوتا ہے معاشیات معاشیات ایسی مطلب کہ ہم بات کرتے ہیں دکانداری سودا اور یہ کرتے ہیں نا بزنس وغیرہ یہ سارا کچھ اس میں آجاتا ہے اکنومکس اندر تو یہ اگر بائیو کے اندر ہم کوئی فصل لگاتے ہیں پیداوار حاصل ہوتی ہے اس کو سیل کرتے ہیں منڈیو گرہ میں جا کے بیش دیتے ہیں تو اس سے ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے نا تو وہ ایکچولی بلوجیکل ہی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارے فصل لگاتے ہیں اس کو پانی دیتے ہیں پودے ہوتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں ان میں فوٹو سائنسید ہوتا ہے تو یہ سارا کل بائیو جی کی اندر ہی آ رہا ہوتا ہے تو اگر ان دونوں سائنسز کو ملائیں تو وہ بائیو اکنومکس ہوگا اس کی مثال جو ہے میں نے سر پہلے بھی دے دی ہے میں ایک مرد بہ پھر بیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر ایک کسان فصل لگاتا ہے گندم کی ویڈ کی ٹھیک ہے تو اس کو اس میں سے ییلڈ ملتی ہے یعنی کہ پیداوار ملتی ہے تو وہ اس پیداوار سے اضافہ لیتا ہے کماتا ہے نا جو بھی نفع ہوتا ہے تو وہ نفع جو ہے نا ایکچولی اس کا بائیو اکنومکس کی روح سے اس کو فائدہ ہو رہتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو اصل ہونے والی جو ییلڈ ہے پیداوار ہے وہ بائیو اکنومکس میں آ جائے گی حمید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر اس میں سے کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں جا کے مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں تو نیسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اپنے اس فیچر کو سارا حسین کو تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو